اسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے چینل ٹیک سکلز میں خوش آمدید آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ ہم وینڈوز ٹین کے ویڈیو ایڈیٹر میں پکچر سے سلائٹ شو کیسے بنائیں گے تو اس کے لیے آپ نے سرچ پار پہ جانا ہے یہاں پہ ویڈیو ایڈیٹر لکھ دے تاکہ آپ کا ویڈیو ایڈیٹر آ جائے سب کے سامنے اس پہ کلک کر کے اوپن کریں جیسے ہی آپ اوپن کریں گے تو آپ کے پاس یہ والا پری سیٹ سامنے آ جائے گا اس کو آپ نیم دے دے جو بھی نیم آپ دینا چاہتے ہیں میں نے نیو ویڈیو ہی رکھ دیا اس کے بعد آپ جائیں گے ایڈ پہ ایڈ بٹن پہ کلک کریں اور فرام ڈیس پی سی تو جہاں پہ بھی آپ کا فولڈر نارملی یہ پکچر سے ہی اٹھاتا ہے کیونکہ وینڈوز ٹین کے لیے لازمی ہے کہ آپ کا فولڈر جو ہے وہ وینڈوز کے بائی ڈیفارٹ جو پکچر فولڈر ہے اس میں پڑھا ہوں اب اگر میں ایک پکچر دو پکچر مینولی ڈالنا چاہتا ہوں تو میں بار بار اس کو ایڈ کروں گا یا کنٹرول کے ساتھ جتنی بھی پکچر آپ کو چاہیے اس کو پلک کریں اور آپ اوپن کر لیں مجھے پورے فولڈر کے پکچر چاہیے تو میں کنٹرول اے کے ساتھ سارے سیلیکٹ کر دیتا ہوں اور اس کے بعد اس کو اوپن کر لوں گا جیسے ہی اوپن کروں گا یہ سارے پکچر میرے سامنے آگئے اب اس کو اگلا کام یہ ہے کہ آپ نے اس کو نیچے سٹوری بورڈ میں رکھنا ہے جب تک آپ سٹوری بورڈ میں نہیں رکھیں گے تو آپ اس کو ایڈٹ نہیں کر سکتے تو اس کے لیے آپ آئیں گے اور پلیس ان سٹوری بورڈ پر کلک کریں گے جیسے ہی پلیس ان سٹوری بورڈ پر کلک کریں گے تو سارے پکچر آپ کے سٹوری بورڈ میں سامنے آگئے اب اگلا کام یہ ہے کہ اگر آپ دیکھ لے غور سے تو اس میں ٹائگر ہے پھر پیرٹ ہے پھر اس کے بعد ٹائگر پھر بارڈ اس طرح سے وہ سیکونس نہیں بنتی تو اس سیکونس میں لے کے آنے کے لئے آپ مینولی اس طرح کر سکتے ہیں کہ ہر ایک ٹائگر کو سیلیکٹ کر کے ایک سیکونس میں لے آئیں بارڈز کو بھی ساتھ میں لالیں اور ٹائگرز کو بھی ساتھ میں لالیں یا جس طرح بھی آپ کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کہتے ہیں کہ میرے پرینڈم ہو پکچرز ٹائگر آ جائے بارڈز آ جائے تو اس طرح سے آپ اس کو آگے پیچھے لے کے جا سکتے ہیں میں اور آپ کو نہیں بتاتا ویڈیو لمبی ہو جائے گی تو آپ جو بھی پکچر آگے پیچھے لے کے جانا چاہتے ہیں تو اس کو آپ سیلیکٹ کر کے ڈریک کر لیں جدر بھی آپ اس کو رکھنا چاہتے ہیں اس کو رکھ سکتے ہیں اب دیکھیں نیکسٹ کام یہ ہے کہ اس کو اگر آپ نے ٹائٹل ایڈ کرنا ہے تو یہاں پہ آکے ایڈ ٹائٹل کارڈ پرس کریں گے تو یہ ہمارا فسٹ ٹائٹل کارڈ آ جائے گا اس کا بیگراؤنڈ اگر چینج کرنا ہے تو یہاں سے بیگراؤنڈ کلر اس کا چینج کر لیں میں فار ایکزمپل چاہتا ہوں کہ بلیک کلر آ جائے یہ میرے پاس بلیک ہے اس پہ میں کلک کروں گا بلیک کلر آ گیا اس کے بعد اسی بیگراؤنڈ پہ میں ٹیکسٹ ایڈ کرنا چاہتا ہوں تو اوپر آ کے ٹیکسٹ پہ بھی کلک کریں فار ایکزمپل میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں کلیکشن آفن اینیملز ٹھیک ہے اب کلیکشن آف اینیملز کو آپ نے ڈیفرنٹ سٹائلز دے سکتے ہیں ڈیفرنٹ اینیمیٹڈ ٹیکسٹ اس کو آپ سلیکٹ کرتے جائے جو بھی آپ کو پسندے وہ آپ اس کو دے سکتے ہیں فار ایکزمپل یہ جو ہم نے لکھا یہ اوپر سیمپل پہ ہی کلک دے اگر میں دوسرے پہ کرنوں تو اس کا فار کلر سٹائل چینج ہو گیا اس طرح جائے پہ کرنوں تو ایک اور سٹائل آ جائے گا سوڈیفرنٹ سٹائل موجود ہیں جو بھی آپ کو سوٹ کرتا ہے جو بھی آپ کو پسندے اس سٹائل کو آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں ایڈوینجر اس میں ایک بڑا خوبصورت سا ہے اگر میں اس کو سلیکٹ کر کے اس کو سنٹر میں لے آؤں تو یہ دیکھیں یہ اتنا پیارا بن جاتا ہے اور اگر آپ نے اس سلائٹ کی ڈیوریشن کم یا زیادہ کرنی ہے تو ڈیوریشن پہ آکے اس کو آپ کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں پہلے سے یہ بائی ڈیفارڈ تری سیکنڈز ہوتا ہے ونڈو کے ویڈیو ایڈیٹر میں آپ اس کو ٹو سیکنڈز کرنا چاہتے ہیں ون کرنا چاہتے ہیں یا زیادہ کرنا چاہتے ہیں یا مینولی آپ اس کو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ ہو جائے ٹین سیکنڈز کا تو ٹین لکھ کے انٹر پریس کریں یہ دیکھیں ہاں پہ آکے چیک کریں ٹین سیکنڈز اس کو ٹائم دے دیا اب ہر ایک سلائٹ کا بائی ڈیفارڈ جو ٹائم ہے وہ ہمارے پاس تری سیکنڈز ہے اگر آپ اس کو کم یا زیادہ کرتے ہیں تو سیم میتڈ ڈیوریشن پہ آئیں گے ہر ایک سلائٹ پہ کلک کر کے اس سلائٹ پہ میں کلک کر کے ڈیوریشن پہ آتا ہوں اور اس کی ڈیوریشن فائیو سیکنڈز کر دیتا ہوں تو یہ دیکھیں اس کی فائیو سیکنڈز ہوگی باقی دوسرے کی ہمارے پاس اسی طرح تری سیکنڈز پہ ہی ہے تو جس سلائٹ کو آپ ٹائم زیادہ دینا چاہتے ہیں یا جس کو کم کرنا چاہتے ہیں وہ میلولی آپ ڈیوریشن سے آکے کر سکتے ہیں اب میں یہ چاہتا ہوں کہ میں نے اس سلائٹ پہ میں کوئی ٹیکسٹ بھی ایڈ کر لوں ساتھ ساتھ تو میں اس سلائٹ پہ کلک کروں گا پیکچر پہ کلک کر دیا پھر جا کے ٹیکسٹ پہ کلک کروں گا اور ٹیکسٹ پہ کلک کرنے کے بعد جو بھی آپ اس پہ لکھنا چاہتے ہیں فار ایزمپل میں لکھتا ہوں سائی بیریان ٹائر اب چونکہ ہم نے فسٹ جو سٹارٹ والا سلائٹ ہے پیکچر ہے اس کو ہم نے مطلب کارڈ ڈالا ہوا تھا تو یہ ہم نے فارمیٹ سیلیکٹ کیا تھا چونکہ یہاں پہ آپ کی پیکچر کو یہ کور کر رہا ہے تو ہم نے ڈیفرنٹ سیلیکٹ کرنا ہے ابھی فار ایزمپل میں کلاسک کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں اور اس کو بارٹم میں لے کے آ جاتا ہوں یہ دیکھیں یا اس کو رائٹ پہ لے آئے یا لفٹ پہ لے آئے ٹھیک ہے تو جو بھی آپ کو سوٹ کرتا ہے وہ لفٹ پہ لے کے آنا ہے رائٹ پہ یا اوپر نیچے جہاں پہ بھی آپ اس کو رکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو رکھ سکتے ہیں اگر میں دوسرا فارڈ یہ لاؤڈ والا سیلیکٹ کرتا ہوں تو یہ بھی بڑا خوبصورت ہے اور پھر اس کو بارٹم میں لے آتا ہوں یہ دیکھیں بڑا زبردست سائز کا بنتا ہے فارمیٹ تو یہ میں نے ایڈ کر دیا اس والے سلائٹ پہ اور پھر ڈن میں نے سیلیکٹ کر دیا اب اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے یہ پیکچر جو ہے اس پہ آپ ٹیکسٹ بھی ڈال دیں اور ساتھ ساتھ کچھ موشن بھی دیں اب ٹیکسٹ میں اس والے پہ نہیں ڈالتا ہوں آلڈی میں نے بتا دیا ہے میں اس کو موشن دے دیتا ہوں کہ کس طرف سے آپ کا پیکچر مومنٹ کرے گا ہلکہ ہلکہ اب اگر میں زوم ان رائٹ کروں گا لیفٹ کروں گا جو بھی آپ کو اچھا لگتا ہے وہ آپ اس کو سلیکٹ کر کے چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ ڈن پہ کلک کر لیں اب دیکھیں اس پیکچر میں بلیک بارس کو ختم کرنا اس کے لئے آپ اس جگہ پہ آئیں گے ریموو اور شو بلیک بارس میں اور اس پہ کلک کریں گے جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو آپ کے پاس دو اپشن آ جائیں گے شرنگ ٹو فٹ اس پہ آلڈی ہے ریموو بلیک بارس لیکن اس میں ایک اور بھی مسئلہ آتا ہے وہ میں دکھاتا ہوں آپ کو جب میں ریموو بلیک بارس پہ کلک کروں گا تو پیکچر شاید اوپر سے کٹ جائیں اچھا یہ نہیں کٹا کچھ پیکچر ایسے ہیں اس کو آپ نے خود ہی ایڈجنسٹ کرنا ہوگا کہ جب آپ ریموو بلیک بارس لیکٹ کرتے ہیں تو کچھ پیکچر سائیڈوں سے یا اوپر سے کسی جگہ سے کٹ جاتے ہیں تو ان پیکچر کو آپ بلیک بارس ریموو نہ کریں اور جو نہیں کٹتے جس طرح یہ بھی صحیح ہے تو اس کو آپ رکھ لیں اس کے بعد اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں سنٹر میں ٹائگرز کے بعد ایک ٹائٹل کارڈ دینا چاہتا ہوں تو آپ اس پیرٹ والے پیکچر پہ آکے کلک کر لیں اور ایڈ ٹائٹل کارڈ کر لیں یہ دیکھیں میرے پاس پیرٹ سروح ہونے سے پہلے ٹائٹل کارڈ آ گیا اگین میں اس کو ٹیکسٹ لکھ دیتا ہوں اس کے اوپر کے پیرٹس اور پیرٹس کو میں سنٹر میں الائن کر لیتا ہوں یہ دیکھیں خوبصورت سا آ گیا اور اس کے بعد دن پہ کلک کروں گا تو یہ آپ کا ٹائٹل کارڈ پیرٹس کے شروع ہونے سے پہلے آ چکا ہے اسی طرح اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح یہ پیکچر ہے اس میں اگر آپ دیکھیں ریموو بلیک بارز اگر آپ کریں گے تو یہ دیکھیں پیکچر کٹ گیا ہے تو آپ نے پیکچر کو دیکھنا ہے کہ پیکچر کا سائز کس طرح سے ہے اس حساب سے آپ نے مینولی ایک ایک پیکچر کو کٹ کرنا ہے ایک ایک پیکچر بلیک بارز ریموو کرنے ہیں میں اس کو واپس لے آتا ہوں شرنگ ٹو فٹ پہ کیونکہ یہ پیکچر اس کی کوالٹی خراب ہو گئی ہے ابھی فرگر یہ ہے کہ جب آپ کی ویڈیو بن گئی جتنے بھی سلائٹس ہیں ساروں پہ آپ نے ٹیکسٹ بھی ڈال دیا ٹائٹل کارڈ بھی ڈال دیا ٹھیک ہے وہ سارا کر کے آپ اس کو پھر ہاں ایک اور چیز اسی میں ہم نے کیا کرنا ہے اسی میں ہم نے اگر ٹری ڈی ایف ایکس ڈالنے ہیں موشن ڈالنے ہیں کوئی مطلب ایف ایکس آ جائے ہمارے پاس تو وہ بھی ہم ڈال سکتے ہیں فر ایکزیمپل میں ٹری ڈی ایف ایکس پہ چلا گیا یہ دیکھیں میرے پاس ٹری ڈی ایف ایکس پہ ہی مجھے لے کے آیا اب ان ایف ایکس میں آپ کے پاس بائی ڈیفارڈ کافی سارے موجود ہیں فر ایکزیمپل میں یہ چاہتا ہوں کہ اس پچر کے پلے ہونے پہ بیلونز بھی ساتھ آ جائے اب وہ بیلونز جو ہے اس کا سائز آپ کتنا رکھتے ہیں یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ اس کا سائز کو بڑا بھی کر سکتے ہیں کہ کتنے ایڈیا کو خور کرے گا اور آپ اس کو چھوٹا بھی کر سکتے ہیں فر ایکزیمپل میں اتنا کر کے اس کو سنٹر میں لے آیا اور یہ آپ کے ایفیکٹس اس پارٹیکولر پکچر پہ ایڈ ہو چکے ہیں اگر میں آپ کو یہاں سے پلے کر کے دکھاؤں یہ دیکھیں تو آپ نے ڈیپینڈ ایفیکٹس آپ ہر ایک پکچر پہ ڈال سکتے ہیں لیٹس سپوز میں اسی پکچر پہ ایفیکٹس ڈالنا چاہتا ہوں یا اس پہ فلٹر لگانا چاہتا ہوں تو ایڈ فلٹر کر لیں ایڈ فلٹر میں جو بھی آپ کو اچھا لگے فارزمپل میں چینج کرتا جاتا ہوں یہ دیکھیں کلر اس کا ساتھ ساتھ چینج ہوگا یہ دیکھیں ڈیفرنٹ ایفیکٹس میں آپ فلٹر میں اس کا کلر چینج اگر میں کرلوں تو یہ اریجنل کلر ہے ایڈوینجر میں جاؤں تو ڈیفرنٹ کلر آ جائے گا اسی طرح ایک اور بھی ہے یہ دیکھیں جو بھی آپ کو سوٹ کرتا ہے اچھا لگتا ہے آپ کی نظروں کو اچھا لگتا ہے اس کو آپ سیلیکٹ کر لیں اور ڈن کر لیں پھر اگر 3D ایفیکٹس میں میں کچھ اور ڈالنا چاہتا ہوں کہ فارزمپل میں فائر ورکس ٹائپ ہے یا کوئی اس طرح کی تو ڈیفرنٹ پریسیٹس ڈیفرنٹ فارمیٹس آپ کے پاس موجود ہے یہ فلائنگ بارڈز بٹر فلائز موجود ہیں اس کو اگر آپ کر لیں تو یہ دیکھیں اب میں اس کو اگر پلے کروں پیچھے سے چلے گئی پھر اگلے پہ ابھی بٹر فلائز آ جائے گی یہ دیکھیں اس طرح سے آپ اپنی پکٹرز پہ انیمیشنز ڈال سکتے ہیں 3D ایفیکٹس ڈال سکتے ہیں فلٹرز لگا سکتے ہیں ان پہ ٹیکسٹ بھی ڈال سکتے ہیں ان میں ٹائٹل کارڈ بھی ایٹ کر سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ ان کا ٹائم بھی انکریز یا ڈکریز کر سکتے ہیں اس کے بعد جب آپ کی ویڈیو آپ کو تسلی ہو گئی کی کمپلیٹ ہو گئی ہے اب اس میں کچھ نہیں رہا تو اس کے بعد آپ نے جانا ہے فینش ویڈیو پہ فینش ویڈیو پہ کلک کریں گے پھر کوالٹی سیلیکٹ کر لیں گے جو بھی کوالٹی آپ کو چاہیے ہائی لو میڈیم ان تینوں میں سے ایک کوالٹی سیلیکٹ کر لیں اور پھر ایکسپورٹ کر لیں یہ تھوڑا سا ٹائم لگائے گا پہلے آپ اس کو نام دے دیں نیو ویڈیو کے نام سے میں نے یہ دیسکٹوپ پہ اس کو سیو کر دیا اب یہ رینڈرن شروع کر دی اس نے رینڈرن کرے گا اس کے بعد یہ جب رینڈر ہو جائے تو آپ کی ویڈیو ریڈی ہوگی آپ اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں اور آپ اس کو شیئر بھی کر سکتے ہیں تو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اگر پسند آئی ہے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ساتھ بل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کو مزید ویڈیو کی نوٹفیکیشن ملتی رہے آج کے لئے اتنا ہی اگلے ٹیٹوریل میں ہم کسی اور ویڈیو ایڈیٹر کے بارے میں پڑھیں گے اور اس میں اور بھی مزید میں ادھر ایفکس بھی سمجھاؤں گا